السلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحین رسالت کے مرتقب ہوئی ایک خاتون آسیا مسیح کو بری کر دیا ہے عدالت نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر دیا ہے اور آسیا کے ساتھ کب کیا ہوا یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ترخواست کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو دبانا نہ گھلیں آسیا مسیح پر جون 2009 میں ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین نے الزام لگایا تھا کہ آسیا مسیح نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ ادا کیے ہیں جرم ثابت ہونے پر سیشن ججنین کانا صاحب نے آسیا مسیح کو آٹھ نومبر قانون رسالت ندو سو پچانوے اسی کے تحت سزائے موت اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی بعد ازاں یہ کہ اس لہور ہائی کورٹ میں گیا تو عدالت نے سیشن جج کے مذکورہ فیصلے کو برقرا رکھا لہور ہائی کورٹ میں مذکورہ کیس کے وقت پنجاب کے گورنر سلمان تسیر نے جیل میں توہی نے رسالت کے مجرمہ آسیا مسیح سے ملاقات کر کے میڈیا کو بیان دیا کہ اگر عدالت نے سزائے موت کو برقرا رکھا تو وہ اس وقت صدر پاکستان آسی فلیزرداری سے صدارتی معافی کی درخواست کریں گے اس کے علاوہ سلمان تسیر نے پاکستان میں نمو سے رسالت قانون جی دو سو پچانوے کو کالا قانون بھی قرار دیا تھا جس کے بعد چار جنوری دوہزار گیارہ کو سلمان تسیر کے محافظ نے چھبیس سالہ ممتاس قادری نے اسلام آباد میں انہیں قتل کر دیا اس کے بعد انتیس فروی دوہزار سولہ کو ممتاس قادری کو عدالتی فیصلے کی بنا پر پھانسی دے دی گئی تھی دوستو تلینے رسالت کے مجرمہ آسیا مسیح کی وجہ سے دو آدمی اس دنیا سے چلے گئے سال دوہزار سولہ میں اس کیس کی سماس سپریم کورٹ میں شروع ہوئی تھی بینچ پر مجود ایک جج نے اپنی شمولیت سے معذرت کر لی تھی پھر آٹھارہ اکتوبر کو سپریم کورٹ کے تین نکنی بینچ نے کیس کی تین گھنٹے تک تعمیل سماد کی جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا آسیا مسیح کی رہائی کے لیے دنیا بھر سے اپیلے ہوئیں جن میں غیر ملکی انجیوز اور ہومن رائٹس کی تنظیمیں بھی شامل تھی آخر کار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آسیا مسیح توہین رسالت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا جو کہ چھپن صفات پر مفتمل فیصلہ تحریر کیا گیا تھا جس کا آگاز سیف سوسس نے کل کل میں شہادت سے کیا فیصلے میں علام اقبال کے اشعار قرآن پاک کی آیات کے حوالے بھی دیئے گئے جبکہ بھادشاہ خان یہ نوستی میں توہین رسالت کے الزام میں قتل کیے گئے طالب علم مشال خان سمیت توہین مذہب کے دیگر کیسز کا بھی حوالہ دیا گیا چیف سوسس نے فیصلے میں لکھا کہ یہ قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے جو شخص کو دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے پس یہ اس تقاصہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کاروائی میں ملجن کے ارتقاب جرم کو ہر قسم کے شک و شب سے بالاتر ثابت کرے تمام کاروائی میں مقدمہ ملجن کے ساتھ بے گناہ کیا سمیشہ ہی رہتا ہے چہ جائے کہ اس تقاصہ کی شہادتوں کی بنیاد پر ہر طرح کے شک و شب سے بالاتر ہو کر ملجن کے خلاف جرم کا ارتقاب ثابت نہ کرے عدالتی فیصلے کے مطابق جہاں کسی بھی اس تقاصہ کہانی میں کوئی جھول ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ملجن کو دیا جانا چاہیے جو کہ فوجداری انصاف کی محفوظ فرامی کے لیے انتہائی ضروری ہے آخر میں چیف جوسس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ وہ متذکرہ بالا وجہات کے بنا پر یہ اپیل منظور کرتے ہیں عدالتِ آلیہ اور ابتدائی سماعت کی عدالت کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے نہ تھی یہ اپیل گزار کو دی گئی سزائے موت کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے اور اس کے تمام الزمات سے بری بھی کیا جاتا ہے اگر کسی دیگر فوجداری مقدمے میں اس کو قید رکھنا ہے مقصود نہیں تو اس کو فوری طور پر جہل سے رہا کیا جائے گا سپریم کورٹ کے تین اکنی بنچ نے چیف جسس ساکیب نصار کی سربراہی میں آٹھ اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا بنچ میں چیف جسس آسف سید کوسا اور جسس مرزر آلم خان میاخیل بھی شامل تھے چیف جسس آف پاکستان ساکیب نصار نے یہ فیصلہ محفوظ کرتے وقت حکم جاری کیا تھا کہ کیس کا فیصلہ آنے تک کسی بھی ٹی وی چینل پر اس کیس کے متعلق کوئی بحث نہ کی جائے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آسیا مسیح کا نام اگزیکٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے دائر درخواست مسترد کر دی تھی یعنی اس کا مطلب تھا کہ آسیا مسیح ملک سے باہر نہیں جا سکتی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ چند ٹی وی چینلز کے علاوہ اکثر چینلز پر آسیا مسیح کی رہائی کی خبر کو کچھ زیادہ کورٹ نہیں دی جا رہی بعض چینل نے معمول کے پروگرامز کے نیچے ٹکر ضرور چلائے ہیں لیکن کسی نے لائف کورٹ نہیں کی جبکہ متعدد چینلز ایسے ہیں جنہوں نے سیرے سے ہی یہ خبر دی ہی نہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے تحریک لبی کے قائد خادم اسیح ملک نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے ہمایتیوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ صبح آٹھ بجے تمام آشکان رسول روڈوں پر آجائیں اور اگر یہ فیصلہ گستاخ رسول کے رہا گئی میں آتا ہے تو ہر کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے آپ میدان عمل میں رہیں جب تک مرکزی طرف سے دوسرا اعلان نہ کیا جائے جہاں تک آسیا مسیح اور ان کے خاندان کا تعلق ہے تو اس کے خامد اور اس کی بیٹی نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کے امید ہے کہ آسیا مسیح کو رہائی مل جائے گی اس کے شہر آشک مسیح کیا کہنا تھا کہ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے ہمیں بار بار گھر بدلنا پڑا بچے چھوٹے چھوٹے تھے میں نے انہیں ماں کی طرح پانا ہے لیکن جو ماں ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے اس واقعے کے بعد یہ بچے سکول جاتے وہاں بچے بھی انہیں دھمکیاں دیتے تھے تو ان کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی اس در سے کہ لوگ میرے بچے کو نہ مار دیں میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا دوستو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک ریڈ لائن ہے جو کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے تو ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کے خلاف جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر آخر کیوں پاکستان میں توہین رسالت کے مجرموں کی پشت پناہی کی جاتی ہے سسکلرز لیبرز اور انسانی حقوق اور ازادی اظہار رائے کے نام پر ناموس رسالت قانون کے خلاف باویلہ کرنے والوں کے خلاف آخر عدالت سرکاری ادارے حکومتیں اور دیگر افراد کیوں دفاع اور وضاحتی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی یہودی ہو تو ہولاکوکست کے خلاف بات کرنے والوں کی سزا کو ازادی اظہاریاں قانونی یا حقوق انسان کے خلاف سمجھتا ہے نہ ہی ہولوکاست کے خلاف قوانین ختم کرنے کی بات کرتا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی فوج اور قوانین کے توہین کرنے والوں کو ازادی اظہار رائے کی بنیاد پر کھلی چھوٹ نہیں دیتا بلکہ ایسے لوگوں کو باغی شمار کر کے سزا دے دیتا ہے مگر ہمارے ہاں مغرب سیکلورز لیبلر سے متاثر روفشن خیال اور مرون سحافی ڈیٹائی سے نہ صرف قانون رمز سیسالت کو ازادی اظہار رائے اور حقوق انسانی کے خلاف قرار دے کر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں بلکہ توہین رسالت کے مجرموں کو بچانے کے لیے من گھڑت دلائل اور بہانے بھی تراشتے ہیں دوستو عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی شخص چاہے وہ توہین رسالت جیسا سنگین جرم کا موجیمی کیوں نہ ہو آئین میں مروجات اور شفاف طریقے سے سماعت کے بعد گناہ گار ثابت نہیں ہو جاتا ہر شخص کو بلا امتیاد ذات پاس مذہب و نسل اور مصوم اور بے گناہ تصور کیا جائے گا عدالت نے کہا ہے کہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا دینا ریاست کی ذیمہ داری ہے کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سے سزا دینے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ توہین رسالت کے موجیم کو بھی مجاز عدالت کے روبرو اپنا دفاع کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ انصاب کے تقاضے پورے ہو سکے اور مظوم مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹا الزام لگانے کے ادراک ہو سکے دوسری طرف بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے آسیا مسیح کے خامد عاشق مسیح کا کہنا ہے کہ اگر عوام یہاں رہنے نہ دے تو پھر ملک سے باہر جانا پڑے گا تاہم اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمارا بطن ہے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں آسیا جب تک گرفتار ہوئی تھی اس کے بعد ہی لوگوں نے اس کے سر کی قیمت پانچ پانچ لاکھ روپے لگا دی تھی اب اگر عوام نہ رہنے دے تو پھر ہمیں ملک چھوڑنا پڑے گا سپریم کورٹ نے گزشتہ روز آسیا بی بی کو الزام سے بری کرتے ہوئے رہائی کا حکم جاری کر دیا تھا تاہم ان کے شہر عاشق مسیح بھی برطانیہ سے اپنی بی بی کو لینے کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں نیچی انگریزی ویب سائٹ دی نیوز سے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ آسیا بی بی کے شہر عاشق مسیح اپنے خاندان کے ہمرا بی بی کو لینے کے لیے برطانیہ سے پاکستان پہنچ گئے ہیں عاشق مسیح ہفتے کے روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچے جہاں قنون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں سکت سیکیورٹی فرام کی عاشق مسیح بی بی کو ملتان کی جیل میں رکھا گیا ہے جہاں سو انہیں ممکنہ طور پر ہلیکوپٹر کے ذریعے ائرپورٹ پہنچایا جائے گا جس کے بعد وہ اپنے حل خانہ کے ہمرا برطانیہ کے لیے روانہ ہوں گی تاہم جیل حکام کو تحال بریت کے احکمات چاری نہیں ہوئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں آسیا بی بی کو ملک سے رکھا گیا